بسم اللہ الرحمن الرحیم اس مرتض زکایت پلیٹ فرم آف آئی کے سکول فائننس اور آج کی دسکشن اسپیسپیکلی ان سوڈنٹس کے لیے ان سی اے فائنل کے سوڈنٹس کے لیے ہیں جو کہ اپ کمیگ ڈیسیمبر 24 کے اٹمٹ میں سی فائف ٹیکس پلاننگ اور ٹیکس پریکٹسز کے سبجیکٹ میں اپیر ہونے کا سوچ رہے ہیں تو جتنے بھی سی فائف کے پروسپیکٹیف سوڈنٹس ہیں ان کی کچھ لسٹ آف کیوریز ہے جو ڈیلی میرے پاس بھی وارسپ کے تروں شوشل میڈیا پلیٹ فارم کے تروں اور آئی کیو سکول آف فائننس کی ایڈمنسٹریٹیف ٹیم کے تروں مجھ تک پہنچ رہی ہوتی ہے تو میں نے سوچا کہ ایک کامپریانس سے ویڈیو بنا کر آپ کی ساری کیوریز آپ کی ساری کنفیجن کو ایک ہی وقت میں آنسر کر دیا جائیں تو سی فائف فائف کے حوالے سے جو ڈیسیمبر ٹونٹی فور کے سوڈنٹس ہیں ان کے ذہن میں بہت سارے سوال ہے کیسے لاس ایٹم کی بک استعمال کر سکتا ہے کلاسز کب سے سٹارٹ کرنی ہے بجٹ میں جو چنجز آئیں گی وہ ہماری لئے ریلیمنٹ ہے یا نہیں ہے آئی کیپ کی کیا پولیسی ہے سی فائف فائف کی تیسٹنگ کے حوالے سے آئی کیپ کے سی فائف فائف کی ایکزام میں ہم نے بیر ایٹ کیسے استعمال کرنا ہے یہ ایگزامنیشن ہمارا کمپیٹر بیس ایگزام ہے تو سی بی ایگزام کو ہم کس طرح سے ایٹم کر رہے ہوں گے یہ کچھ ہارڈ کیو ریز ہیں سی فائف فائف کی سوڈنٹ کی جن کو میں ون بائی ون آج آنسر کر رہا ہوں گا سب سے پہلا سوال کیا ہم لاس ایٹم کی بک کیا ہم لاس ایٹم کی لیکچرز کی بیسس پہ ڈیسیمبر ٹونٹی فور کی ایٹمٹ میں اپیر ہو سکتا ہے ڈیسیمبر ٹونٹی فور کی ایٹمٹ کا پیپر دے سکتا ہے the answer is no the answer is no reason being کہ ہماری کنٹری میں ہر سال کم از کم ایک دفعہ ایک بجٹ ایک فائننس بل announce کیا جا رہا ہوتا ہے generally یہ جون کے مہینے میں announce ہوتا ہے اور آنے والے financial year کے لئے یعنی جولا سے لے کر جون تک اس کی application ہوتی ہے ہر سال ایک بجٹ تو minimum آتا ہے at time جب government change ہو رہی ہوتی ہے یا آئی میپ سے کوئی لون مغیرہ لینے پڑ جائے تو پھر ایک سال کے اندر دو یا تین بجٹ بھی announce کیے جا رہے ہوتے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ جو ڈیسیمبر کی ایٹمٹ ہے اس میں جو بھی latest recent بجٹ ہوگا اس حساب سے testing ہو رہی ہوگی اور انقریب most expected ہے کہ 12 جون کے اوپر finance bill 2025 financial year کے لئے announce ہو رہا ہوگا جو ڈیسیمبر 24 کی attempt کے لئے applicable ہوگا یعنی کہ جو last item کی کتاب جو last item کے lectures تھے وہ تھوڑا بہت ڈیٹ ہو جائیں گے کیا ہنڈیٹ پرسن ٹیکس کا لوگوڑس چینج ہو جاتا ہے کیا ہنڈیٹ پرسن ٹیکس لوگوڑس چینجز آ جاتی ہے ایسا نہیں ہے بسکلی اس بجٹ کے تھوڑ جو انکم ٹیکس سیلز ٹیکس اور فیڈرل ایکسائز جوڈیو کا کانون ہے اس میں ہر جگہ پر کچھ جگہ پر 20 پرسن کچھ جگہ پر 25 پرسن کچھ جگہ پر 15 پرسن depending upon the government depending upon the government policy چینجز پرپوس کی جاتی ہے لیکن وہ چھوٹی چھوٹی چینجز اتنی الگ الگ جگہ پر سیگریگیٹ ہوئی بھی ہوتی ہے کہ آپ کو دوبارہ سے نئی کتاب دوبارہ سے نئی پرپریشن کی ضرورت پڑ جاتی ہے تو اگر آپ کے پاس جون ٹونٹی فورٹ کی کتابیں رکھی ہوئی ہے یا جون ٹونٹی فورٹ کی لیکچر ساپنے لے لیے تو وہ ڈیسیمبر ٹونٹی فورٹ کے لیے ایسیس ریلیویٹ نہیں ہوں گے پھر ایک سوال یہ کریٹ ہوتا ہے کہ سر کلاسز کب سے سٹارٹ کریں کیا ہم کلاسز ابھی سے لینا سٹارٹ کر دیں یا ویٹ کریں کہ ونس بجٹ اناؤنس ہو جائے ونس بجٹ فانلائز ہو جائے تو اس کے بعد ہم کلاسز لے رہے ہوں گے دیکھیں بجٹ کی فانلائزیشن میں ابھی اگلے پندرہ بیس دن لگ جائیں گے لیکن اگر ٹوالف جون پہ بجٹ اناؤنس ہوتا ہے تو بجٹ جو بسکلی اناؤنس ہوتا ہے یہ پروپوزل کی فارم میں ہوتا ہے فانلائز بل کے لائے جاتا ہے اور پھر فانلائز بل کی اناؤنسمنٹ کے کوئی ہفتے یا دس دن کے بعد وہ پارلیمنٹ سے اپرووڈ ہو رہا ہوتا ہے فانلائز ایکٹ کی شکل اکتیار کر رہا ہوتا ہے تو اس سارے پروسس کے اندر سمجھ لوگے دس پندرہ دن ابھی مزید لگ جائیں گے تو کیا یہ دس پندرہ دن تک ہم کچھ بھی نہ پڑے ایسا بلکچ بھی نہیں ہے آپ سی فائف کی اپنی کلاسز سٹارٹ کر سکتے ہو کچھ بیسک چپٹرز ایسے ہیں جیسے فار ایسامپل انٹروڈکشن ان کی کونسپ سیلری ٹیکسیشن انکم فنل پروپرٹی کی ٹیکسیشن یہ وہ ایریاز ہیں جن میں جنرلی جن میں جنرلی ٹیکس لاؤس میں کوئی میجر جنجز نہیں آ رہی ہوتی تو آپ ان تین چپٹر کے کلاسز ابھی سے کور کرنا سٹارٹ کر سکتے ہو اگلے دس بارہ دنوں میں اگر آپ یہ تین چپٹرز کور کر لیتے ہو یا یہ تین چار چپٹرز کور کر لیتے ہو تو مینوائل آپ کے پاس اپڈیٹڈ فائنس ایک کے حساب سے نیو کلاسز اویلیبل ہونا شروع ہو جائیں گی اس کے علاوہ جو ریمیننگ ایریاز ہے کیپیٹل گین ہو گیا انکم فرم بیزنس کی ٹیکسیشن ہو گئی فانلی ٹیکسی جیم مینیموم ٹیکسی جیم پریزمٹیو ٹیکسی جیم کا کونسپٹ ہو گیا یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم فانلس ایک کے بعد آپ لوگوں کو پروائیٹ کر رہے ہوں گے تو آپ کلاسز کی لیے کلاسز کو سٹارٹ کرنے کے لیے بجٹ کا ویٹ نہ کرے آپ اپنی کلاسز سٹارٹ کر کے کچھ بیسک چپٹرز کور کرنا ہے سٹارٹ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی پریپیشن سٹارٹ ہو جائے اور ونس جب فانلس بل فانلس ایک آ جائے گا انشاءاللہ آپ کے پاس ریمیننگ چیزیں اپ ڈیٹڈ وے میں اپ ڈیٹڈ لیکچرز کی فارم میں آپ کو پروائیٹ کی جا رہی ہوگی دیکھیں آئی کیپ کی سی فائف کی حوالے سے پولیسی کیا ہے آئی کیپ کی ایڈوکیشن سکیم یہ کہتی ہے کہ ایکزامنیشن ڈیٹ کے چار مہینے پہلے ایکزامنیشن ڈیٹ کے چار مہینے پہلے آپ کے ٹیکس لاؤز میں جو بھی چینجز ہیں گی وہ آپ کے لئے ریلیویڈ نہیں ہوں گی وہ آپ کے لئے اپلیکی بل نہیں ہوں گی لیکن ایکزامنیشن ڈیٹ کے چار مہینے پہلے اور چار مہینے سے پہلے جو بھی لاؤز میں چینجز ہیں گی وہ آپ کے لئے ریلیویڈ ہوگی وہ آپ کے ایکزامنی بل ہوگی کیا مطلب سر اگر ہمارے ڈیسیمبر کے فرسٹ ویک میں سی فائف کا ایکزام ہے تو آگسٹ کے فرسٹ ویک کے بات آگسٹ کے فرسٹ ویک کے بات ٹیکس اللہ میں جو بھی چینجز ہوں گی وہ آپ سے ٹیسٹ نہیں کی جائیں گی وہ آپ کے لئے ایکزامنی بل نہیں ہوگی لیکن آگسٹ کے فرسٹ ویک سے پہلے ٹیکس mindfulness جتنی چینجز ہوں گی چاہے وہ بجٹ کی تھو وہ چاہے وہ یہ ساری چینجز آپ کے لئے ریلیویڈ یہ ساری چینجز آپ کی ڈیسیمبر 24 سی ایکزامنی exam کی جا سکتی ہے تو سر پھر ہم تو august کے first week تک ویٹ کریں گے جب تک ہمارے پاس updated law آ جائے نہیں سر آپ ابھی سے اپنی classes start کر سکتے ہیں کچھ basic chapters آپ budget سے پہلے cover کر لیں once budget finalize ہو جائے گا تو آپ کو remaining lectures بھی made available ہو جائیں گے اور budget کے بعد کوئی major changes such آ نہیں رہی ہوتی ہو کوئی circular کوئی sro آ گیا تو وہ آپ کو separately cover کروا دیا جائے گا لیکن اگر budget کی finalization کے بعد اور first week of august سے پہلے اگر کوئی change آ جاتی ہے جنرلی آتی نہیں ہے تو وہ بھی آپ کو separately cover کروا دی جائے گی سر بہت سارے پوچھتے ہیں کہ کیا 100% lectures day one پہ available ہوں گے دیکھیں obviously ابھی تو 15-20 دن لگیں گے law finalize ہونے میں تو as a teacher as a mentor as a tutor یہ کیسے possible ہے کہ آپ کے پاس 100% lectures 100% updated lectures day one پہ available ہوں گے یہ جو lectures ہیں وہ بھی آپ کو over the period of time provide کی جا رہے ہوں گے انشاءاللہ انشاءاللہ میرا target یہ ہے کہ آپ کی examination dates سے at least ایک مہینے پہلے تک آپ کو ساری چیزیں آپ کو سارے course coverage کے حوالے سے updated lectures provide کر دیے جائیں کوئی 2015 یا 2016 سے لے کر 2024 تک اب تک میں نے کوئی 25-30-22 پر آئے ہوں گے c5-5 یا taxation کے اور الحمد اللہ ہمیشہ یہ target کیا کہ at least exam سے ایک مہینے پہلے میں اپنا course wind up کرلوں course complete کرلوں اور اللہ تعالی کی مدد سے student کے supports ہے یہ اب تک target achieve ہوا ہے examination سے ایک مہینے پہلے ہم نے ہمیشہ course complete کیا ہے even جو last attempt تھی اس میں تو ہم نے examination date سے کچھ 40-45 دن پہلے ہی اپنا course complete کر لیا تھا تو اس دفعہ بھی target یہ ہوگا کہ at least جو بھی December کے first week میں exam ہے ہم examination date سے ایک مہینے پہلے آپ کا complete course complete کر دیں گے with all the conceptual coverage with all the text provisions with all the necessary practice and i kept past paper questions sir books کون کون سی purchase کرنی ہے books کون کون سی استعمال کرنی ہے دیکھیں جس بھی teacher سے آپ c5 کی class لیں اسی teacher کی reference book استعمال کر رہے ہیں اگر آپ مجھ سے class رہے ہیں تو پھر مجھ پہ بروسہ کر کے میری ہی قطعہ استعمال کر رہے ہیں کسی اور tutor سے کسی اور teacher سے آپ کی frequency match کرتی اور آپ کئی اور سے class لے رہے ہیں تو پھر advice ہوگا کہ آپ اس teacher کی reference book استعمال کریں exam میں ہم بے ریکٹ استعمال کر رہے ہوں گے لیکن preparation کے لیے ہم teacher کی reference book استعمال کریں گے میری اپنی صیفہ 5 کے تین volumes ہیں volume 1 volume 2 volume 3 volume 1 اور volume 2 میں income taxes کا area cover ہے اور volume 3 کے اندر sales tax اور federal exercise duty کا area cover ہے پر سر یہ books کب available ہو جائیں گی کیا ہمیں books جلدی مل سکتی ہے again جب law میں budget میں finance act میں approval آنے میں بھی 15-20 دن ہے تو آپ کو book day 1 پہ کیسے available ہو سکتی ہے اور obviously اتنی final کے اتنے advance اتنے heavy course کی کتابوں کو ایک وقت میں بیٹھ کر سارا update کرنا humanly possible نہیں ہے تو اب tentative یہ رکھ سکتا ہے کہ volume 1 آپ کے پاس by the 10th of august available ہوگا volume 2 آپ کے پاس by the 10th of september available ہوگا اور volume 3 آپ کے پاس by 10th of october انشاءاللہ انشاءاللہ available ہو جائے گا کیا یہ ان books کو purchase کرنا ضروری ہے نئی سر books کو purchase کرنا کلکل بھی ضروری نہیں ہے اگر آپ کے لئے convenient ہے آپ ہارڈ copy میں purchase کر کے اس سے پڑھ سکتا ہے اور اگر آپ کو let's say soft میں بنی کی عادت ہے تمہیں ساری کتابوں کی soft version یعنی کے notes اور handouts آپ کو ایک proper c5 کی study drive کے تروں ساری چیزیں soft میں بھی available کر رہا ہوں گا تو book separately purchase کرو یا soft phone میں استعمال کرو یا خود سے print out کر لو یہ آپ کی مرضی ہے سر اس کے بعد آتے ہیں بے ریکٹ پہ سر بے ریکٹ کون سا purchase کرنا ہے بے ریکٹ purchase کرنا بھی یا نہیں کرنا دیکھیں آئی کپ کا جو یہ c5 کا exam ہے یہ computer based exam ہے تو اس میں بے ریکٹ بھی آپ کو آئی کے بھی provide کر رہا ہوتا ہے اور آئی کے جو آپ کو بے ریکٹ provide کرتا ہے وہ کوئی hard form میں physical form میں provide نہیں کرتا بلکہ آپ کے examination software میں ہی examination software میں ہی بے ریکٹ کو soft form میں آپ کو provide کیا جائے گا تو چونکہ ہم نے examination کے تین سبہ تین گھنٹے میں بے ریکٹ کو soft copy میں استعمال کرنا ہے میرا مشورہ ہے کہ preparation کرتے وقت بھی آپ بے ریکٹ کو soft version میں ہی استعمال کریں بے ریکٹ کی hard copy purchase نہ کریں لیکن اگر یہ میرا مشورہ ہے اگر کوئی اپنی پڑھائی کے لیے preparation کے لیے coverage کے لیے بے ریکٹ کو purchase کرنا جاتا ہے تو کوئی ایسا hard and fast rule نہیں ہے وہ purchase کر سکتا ہے آئی کے آپ کو بے ریکٹ provide کر رہا ہوگا examination میں تو ہم بھی کوشش کریں گے کہ بے ریکٹ کو soft میں ہی استعمال کریں گے تاکہ ہمیں سارے features پتا جل جائیں کس طرح search کرتے ہیں کس طرح چیزوں کو locate کرتے ہیں کس طرح سے اپنا answer draft کر رہے ہوتے ہیں سر c5 کا یہ exam تو computer based exam بھی ہے تو computer based exam کی تیاری کس طرح سے ہوگی دیکھیں بے ریکٹ کو کس طرح سے پڑھنا ہے اور کس طرح سے exam میں استعمال کرنا ہے اور computer based exam میں software کو کس طرح سے exam میں استعمال کرنا یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو انشاءاللہ آنے والے دو تیر مینے جب تک ہمارے کورس چلے گا آپ کو یہ ساری چیزیں over the period time course کے ساتھ ساتھی سکھائی جا رہی ہوگی تو آج کی discussion میں ہم نے c5 کے حوالے سے جنرل کچھ basic modalities ڈسکس کی آئی ہوپ کے زیادہ در confusion تو آپ کی اس ویڈیو کی تھو میں نے clear کر دی ہوگی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کی کوئی مزید سوال ہو تو آپ واتس اپ گروپ کے تھو یا میرے واتس اپ نمبر کے تھو یا پھر آئی کیو کے کسی social میڈیا پلیٹ فرم کی درو مجھ تک اپنی کیوری پوچھ پہنچا سکتا ہے یا اگر چاہے تو آئی کیو فیزیکلی وزیٹ کر کے مجھ سے ملاقات کر کے سی فی فائف کے حوالے سے confusion clear کر سکتے ہیں تو آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھو آپ کی میجر کیوریز کو میں آنسر کر سکا ہوں آج کی گفتگوں کو یہ ہیتر رکھتا ہے thank you